سیدنا حسن کا بفات کا واقعہ کس طرح پیش ہوا کیا انہیں شہید کیا گیا جی سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ان کو کوفے کے شیعوں نے زہر دیا تھا شہید کیا تھا اور ناراض اس لیے تھے کوفے کے شیعہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وردہ نے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ وردہ سے صلح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی سیدنا حسن کھیل رہے تھے آپ نے آئے آپ نے انہیں پیار کیا اپنی گود میں لیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اکٹھا کرے گا مسلمانوں کی امیر معاویہ کی جماعت مسلمانوں کی جماعت تھی سیدنا علی کی جماعت مسلمانوں کی جماعت تھی سیدنا حسن نے ان دونوں جماعتوں کی صلح کروا دی اور مسلمانوں میں جو انتشار اور اختلاف لڑائی کی صورت بن چکی تھی وہ ختم ہو گئی یہ غصہ تھا کوفے کے رافضیوں کو کوفے کے شیعوں کو ابن سبا کی اولاد کو اس لیے سیدنا حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا اس کی ایک دلیل شیعوں کی اپنی کتاب سے بھی ملتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں نعمت اللہ جزائری لکھتا ہے ہمارا کوئی امام نہیں اور یہاں بھی وہ دو باتیں کر جاتا ہے پہلے کہتا ہے کہ ہمارے جتنے امام ہیں وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں اپنے اختیار سے مرتے ہیں اپنے علم سے مرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر روایت آتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں اللہ یہ کہ اسے زہر دے کے یا مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ سیدنا حسن کو زہر دیا گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام اپنی مرضی سے مرتا ہے اپنے اختیار سے مرتا ہے مرنے کا وقت جانتا ہے مرنے کا اسے علم ہوتا ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے سامنے زہر کھانے میں یا پینے میں دیا گیا اور انہیں معلوم ہے کہ یہ زہر ہے اور انہوں نے پھر بھی کھا لیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ امام صاحب کی توہین نہیں ہے کہ خودکشی کا الزام لگا رہے ہوا کسی نے دھوکے سے مار دیا تو سمجھ آتا ہے کہ ظلم کر کے مارا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اماموں کو علم غیب ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اختیار سے مرتے ہیں اپنے علم سے مرتے ہیں اور پھر کہتے ہو کہ زہر کھلا کر مارا گیا ہمارے اماموں کو یہ مظلومیت سے شہید کیا گیا تو جنہوں نے زہر کھایا جانتے بوجھتے کھایا تم امام صاحب کی عزت کر رہے ہو یا ان کی گستاخی کر رہے ہو یہ توہین ہے امام کی کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ غیب بھی جانتے تھے اور پھر جانتے بوجھتے انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا موسیقا